اللہ الرحمن اسلام علیکم دوستو جب روح نکلتی ہے تو انسان کا مو کھل جاتا ہے ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چکتے ہوئے رہ نہیں سکتے روح پیر کو کھیشتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے جب فیپڑوں اور دل تک پہنچتی ہے تو روح کہنچ لی جاتی ہے اور انسان سانس ایک ہی طرف یعنی باہری چلنے لگتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند ہموں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمائے شہدت کی ہدایت دیتا ہے اگر انسان کافر بددین مشرق یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوزن اور ایک اہبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیلوی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکھٹی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوش کے بے جان لوتھرے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑ جاتی ہیں یا جس سنف فرشتہ روح کبز کر کے لے جاتا ہے اسی سنف کی طرف ہوتی ہے اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تے خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا سے گیا واپس کبھی نہیں لوٹا صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے گناہ گار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوٹی کپڑے کی طرح کھینچ لی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرما اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین جزا کرلا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں